دیکھئے جو پرسوں اس میں مرکزی سرکار نے اپرکاسٹ میں اس کو کمیٹی کو ایس ٹی کا درجہ دے دیا انفرچنیٹ یہ جمہو کشمیر کے گجر بکتوال گردی سی پی کے لیے بہت ہی بڑا نقصان دے ہے ہم کل بھی یہ کہتے تھے اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے کمپیٹیشن نہیں کر سکتے ہمارے بچے کیونکہ ان کے بچے اس وقت ریس میں کافی آگے ہیں ہماری کمپیٹی جو کافی پیچھے ہے اور پیچھے دو سال سے ہم پورے اس میں جد و جید میں رہے ہمارے نوجوان پوری جمہو کشمیر کی گجر بکتوال آبادی کے جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ سرکوں پر آئے اتجاج کیا مرکزی سرکار کو سمجھانے کی کافی حد تک کوشش کی لیکن مرکزی سرکار نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے کانسٹیوشن کا قتل کیا ہے کسی بھی کانسٹیوشن میں اس طرح کا دل نہیں پیش کیا جا سکتا یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پاس کر کے اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے بہرحال جو انہوں نے کیا اس قوم کے لیڈروں میں جو پاڑی قوم کے لیڈر تھے انہوں نے جد و جید تھی وہ منسٹر رہے جیسے مظفر بیگ صاحب ہیں رجا منذور صاحب ہیں اور باقی جتنے بھی ان کے لیڈر جو ہیں عبدالا خان صاحب وہ کابنٹ منطقی بھی رہے لیکن اپنی قوم کا کاز جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑا اپنی قوم کے لیے جد و جید کرتے رہے ہماری برقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان تو سڑکوں پر رہے لیکن ہمارے جو لیڈر تھے ہمارے جو قوم کے منطری رہ چکے ہیں امیلے رہ چکے ہیں وہ ہماری قوم کے لیڈروں نوجوانوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوئے تو سب سے بڑا مسئلہ جو یہ اسی وجہ سے ہوا کہ مرکزی سرکار کو یہ سمجھایا کہ لیڈر اگر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو یہ نوجوان ہیں یہ بچے ہیں ہماری بات تب ہی نہیں سنی گئی اگر ان میں سے کوئی بڑا طاقتبات لیڈر جبکا جمہو کشمیر میں گجر بخواب کمیٹی کے ایک اپنا اثر سوک ہے اگر وہ اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا اپنے نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تو شاید ہی آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا ابھی بھی انشاءاللہ رحمان سپریم پورٹ تک شاید ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بات چال رہی ہے سپریم پورٹ تک جانے کے لیے سوچ رہے ہیں اگر قانون کیا کہے گا آئین کیا کہے گا اس میں تو ہم لڑیں گے لیکن اس وقت ہمارے لیڈر نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارے لیڈر نے ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے تو میں اپنی قوم سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کے دیکھ رکھئے جنہوں نے اس قوم کے نام پہ اسمبلی کا دروازہ دیکھا منتری بنے وہ سالہ سال اسمبلیوں کے امیلے رہے لیکن جب قوم پہ مشکل وقت آیا مشکل کی گھڑی آئی تو اس قوم کا ساتھ چھوڑ دیا تو اسی وجہ سے آج ہماری قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نائنصافی ہوئی ہے اور پہاڑی قبیلے کے منسٹروں نے ان کے لیڈروں نے اپنی قوم کو جو حق دلایا ان کو ہم اپنی طرف سے مبارک بات دیتے ہیں کہ وہ اپنے مشن کے ساتھ جڑے رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے رہے ہیں حتیٰ کی انہوں نے نحق کیا ہے نحق کے ساتھ جڑے تھے ان کا حق نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی اور ہمارے لیڈروں جو ہیں حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور اپنے قوم کو تنے تنہا چھوڑ دیا یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات سے جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے کی منا بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا کیونکہ ہماری رجل بغلات کمیٹی جو ہے وہ کافی پیچھے ہے ابھی بھی کنگر جیسے ایریا میں آپ دیکھیں جہاں پہ ایسٹی کا ایک دب دبا رہا ہے یہاں ایسٹی کے منسٹر رہے ہیں یہاں پہ ہماری قوم آگے نہیں نکل سکی تو باقی علاقوں کی بات نہیں آپ تیفال کرنا تنگڈار اور کفادہ کی بات کر لیں آپ متی گاورن ساؤت کشمیر کی بات کر لیں آپ چناب بیلی کی بات کر لیں وہاں تو بات ہی نہیں ہے ابھی پانچ سو سال اگر لگ جائیں ہماری کومیٹی کو آگے جانے کے لیے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اگر اس پر ایمپلیمٹ عمل ہو گیا ہے اس پر تو ہماری قوم کافی پیچھے جائے گی اور ہماری قوم کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکتی اور ہمارے نجوان کسی بھی اس میں دوڑ میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے چاہے وہ ایڈیوکیشن کا ہو چاہے وہ ہیلپ کا سیکٹر ہو چاہے وہ سیول ایڈیو سیشن ہو چاہے وہ اس کا پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو ہمارے لڑکے اس میں نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل وہ سورسز نہیں ہماری قومیٹی کی پاس ہماری قومیٹی جس رفتار سے چل رہی ہے ابھی دو سو سال پانچ سو سال لگے گئے ان کو ان کے ساتھ چلنے کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی تو بات ہی نہیں تھی ابھی تھوڑا ہی ہمیں سر اٹھایا تھا اور ہمارا ساتھ اُکر سے دوا دیا ہمارے نوجوانوں کا لیکن بچ قسمتی ہی ہے میں پھر ایک بار کہوں گا کہ ہمارے لڑکہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جس کی وجہ سے مرکزی سرکار پہ امپیکٹ نہیں پڑا ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی ہمارے نوجوانوں جو جدوجہد کی گرائی گانگی ہیں